اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھ کر ان کا رونا دیکھ کر میرا اپنا دل بھی رویا اور میں تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اور اس کے بعد مجھے ایک بہت ضروری کام تھا جس کے لیے میں نے ابھی نکلنا تھا تو اسے پہلے پہلے جب مجھے یہ ویڈیو پہنچی ہے تو میں نے اپنی نماز کو بھی مخر کیا ہے اور اپنے ایک ضروری کام کو بھی مخر کیا ہے اور سب سے پہلے میں نے یہ سوچا ہے کہ اس بھائی کی جو فریاد ہے آپ سنیں کبھی آپ یقین جانے میرے خیال میں جو بھی اس بھائی کی فریاد سنے گا روے گا ضرور وہ تڑپے گا ضرور ایک دفعہ کہ ہم کن فیرونوں کے دیس میں رہ رہے ہیں کون سے فیرون اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیئے ہیں کہ وہ فیرون جو مصر کا وہ بھی بچے دیبا کرتا تھا اور آج کے جو فیرون ہیں میں کسی یا کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا یہ فیرون ہر جماعت کے اندر ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں کہ کیسے یہ مسلمانوں کے بچوں کے جگر کے ٹکڑوں کو کاٹ کر کس بے دردی کے ساتھ ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور توفہ ہے ہمارے حکمرانوں کے اوپر ہماری عدلیہ کے اوپر ہمارے میڈیا کے اوپر کہ مجال ہیں ان کے کان کے اوپر کوئی جون بھی رینگتی ہو اتنے سخت دل کہ کوئی آنسو ان کے دل کو نرم نہیں کر سکتا کسی کی آہیں ان کے دل کے اندر نہیں اترتیں اتنے دل ان کے سیاہ ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے لوگوں کے مال کھا کھا کے کہ لوگ بچارے اب تو بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں جس کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے اور وہ یہی سوچتا ہے رونا تو اس کے بے بسی کے انسو ہوتے ہیں ورنہ اس کے اندر یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اب یہ مجھے انصاف قیامت اگنے ملنا پاکستان کے اندر یہ کیسا پاکستان ہے یہ کیسا اسلامی جمہوریہ ہے یہ کیسا ازاد مملکت ہے یہ حکمرانوں سے بھی میرا سوال ہے یہ میڈیا سے بھی میرا سوال ہے اور یہ جتنے ہماری پارٹیاں ہیں ان سب سے میرا یہ سوال ہے یہ قوم کا بچہ ہے یہ صرف غریب کا بچہ نہیں یہ پاکستان کا بچہ ہے یہ مسلمان گھر کا بچہ ہے بچہ امیر کا ہو وزیر کا ہو بادشاہ کا ہو یا فقیر کا ہو بچے سب کے سنجے ہوتے ہیں بچے سب گئی معصوم ہوتے ہیں بچوں سے سب کو محبت اور پیار ہوتا ہے ہم تو اپنے اللہ سے ہی کہیں گے کہ یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے گا اگر ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں پہلے تو ہدایت دے یا اللہ ان کو اگر نہیں ان کے مقدر کے اندر ہدایت تو یا اللہ ان کا بیڑا غرق فرما دے جیسے تو نے مصر کے فیرون کو حلاق کیا میں تو یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے مصر کے فیرون کو یا اللہ تُو نے حلاق کیا یہ ہمارے پاکستان کے فیرونوں کو بھی ایسے حلاق فرما دے جیسے تُو نے نمرود کو حلاق کیا میرے اللہ تُو ان نمرودوں کو بھی ایسے ہی پکڑ فرما جیسے تُو نے قارون کو حلاق کیا میرے اللہ تُو ان قارونوں کو بھی ایسے ہی پکڑ فرما میں تو یہی اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ پہلے اس بھائی کی ویڈیو دیکھیں اس کے آنسو دیکھیں اس کا رونا دیکھیں اس بے چیرے کی بے بسی دیکھیں کس طرح اپنی غربت کو پیش کر رہے وہ میرا مکان لے لیں میری جان لے لیں میرے بچے کو چھوڑ دیں میرے بچے کو چھوڑ دیں آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام عذرات سے اپیل ہے کہ یہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آلہ و قوم تک میری بات پہنچ سکیں میں نے پچھلے تین ماہ اور بیس دن سے کوئی قصر نہیں چھوڑی میں نے اپنے بچے کو تلاش کرنے کی کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جہاں پر میں نہیں کیا اسلامباد کے اندر سے یہ تین ماہ ہو گئے تین ماہ اور سونوں دن ہو گئے میرے بچے کو کسی ظالم نے اقواہ کیا ہوا ہے میرا معصوم بچہ تین سال کا بچہ تھا بھی تو خدا راہ میں میڈیا والوں کے پاس بھی گیا ٹونٹی فور نیوز والے جو ہے نا اللہ پاک آپ کو غرق کرے وہ لوگوں پیسے کے بجاریوں اللہ پاک آپ کو غرق کرے آپ لوگوں نے میری بات ہے آلہ و قوم تک پہنچانے کے لئے میری مدد نہیں کی میں کیا دوں گا آپ کو تین ماہ سے جو مزدور باپ یہاں پہ اسلامباد میں دھکے کھا رہا ہے وہ کیا دے گا آپ کو کہ پیسے کے لئے آپ کسی کی جانوں کے ساتھ سودا کرتے ہیں پیسوں کے لئے آپ چلتے ہیں سب کچھ پیسے ہی نہیں ہوتا رب العزت کی خاطر کوئی اس کی خوشندوئی کے لئے بھی کوئی کام کر لیا کرو ظالموں تب ہی تو آپ لوگوں پہ عذابِ الٰہی اتارا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے پچھلے تین ماہ سے یہاں پہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں اپنے ناسوں بچے کے لئے کوئی ایسا اتارا نہیں ہے جہاں پہ میں نے درخواست نہیں دی جس بندے کو میں نے درخواست نہیں دی کسی نے ابھی تک کوئی مدد نہیں اسلامباد پولیس کہتی ہے ہم نے ارزاویے سے ہر طرح کے ارزاویے سے کیمرے چیک کر لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا کدھر کیا کیا میرے بچے کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا یہی بچہ ہے اگر کسی جدل کرنل کا یا کسی حالہ آفیسر کا یا کسی سیاستان کا ہوتا تو یہ رپورٹ اگر پولیس والے اگر پیش کرتے تو وہ ان کے موں میں دے کے مارتا لیکن نہیں یہ ایک ریپ کا بچہ ہے نا اس لئے آپ لوگ زیادتی کر رہے نا یہاں پہ اتنے ادارے ہیں اتنے اداروں کے ہوتے ہوئے یہاں سے ریڈ زون کے علاقے سے اگر بچے بچے معصوم بچے کا کیا خصورتا یار ہمارے جیسے لوگوں کو اٹھا ہوا گار آپ کو دل گردت چاہیے تو ہم لوگوں کے نکالو یار ہم نے زندگی جی لی ہے معصوم بچے تھے ابھی معصوم ہوتے ہیں یار ان کے دل گردوں سے کسی کو کیا لیکن یہ دیکھے تو زہی ناوبر کہ کون لوگ ہیں یہ یہ کون لوگ ہیں یہ بچے بچے لے کے جاتے ہیں اور کون لوگ یہاں پہ بیچنے والا بچے بیچنے والا بیچ کے کہاں پہ لے کے جاتے ہیں کوئی تو مجھے جگہ بتاؤ وہ یار ان لوگوں کے پاس میں جاؤں اپنا گربار سب کچھ دے دوں گا ہم لوگوں کو جا کے اپنے بچے کی قطر اولاد کی خطر ماں باپ ہوتے کچھ بھی کر لیتے بچارہ میں بہت پریشونی میں مرتلا ہوں کہ اسی تکلیف ہے کہ مجھ سے مرداشتی ہو رہی ہے پچھلے تین مہینوں سے میں اس تکلیف کا مرتلا ہوں کوئی میری مدد نہیں کر رہے اس رب کو بھی تو آگر مو دکھونا ہے آپ لوگوں نے یار کوئی تو ایسا ہوگا پاکستان میں اتنے دارے میری مدد کریں میرے بچے کو یہاں سے پاس یاد کروا کے دیں چوٹا بچہ ہے میرا مصوم بچے اب کچھ سے انتظر لگانے کے اولاد کو اگر ککیل بھی چپ جائے تو ماں باپ کو کتی تکلیف ہوتی ہے یہ میرا بچہ ہے تین مہینے سے تین مہینے بچہ دن سے لاپس ہے میں تک گیا ہوں یہاں کسی کے پاس جا جا کے ویڈیا والوں نے میری بات نہیں سنی آگر میرا انٹرویو بھی لے کے چلے گئے لیکن دکھا نہیں رہے کوئی دعا کو نہیں اس پاکستان میں نہ رہے میری مدد کرے مجھے اس تکلیف سے نکالے اتا رہا میری مدد کرے میں بہت تکلیف میں وہ میری اولاد کا مسئلہ ہے اولاد کا دکھ بہت گہ رہا ہوتا ہے اس کی بیس میں سے بر رہی ہوتا ہے روز مرتا ہوں میں روز اس تکلیف سے جوج رہا ہوں کوئی تو ہوگا انسان یہاں پر اس پورے ملک میں کوئی بھی انسان باقی نہیں بچا ہوا ہے مزیر آزم تک کو میں نے بدریہ درغوات دیے لکھ کے میرے جائے کہ میری مدد کرے یہ اولاد کی تکلیف ہے یہ نہیں برداشت ہوتی ہے اگر اولاد اگر اللہ پاک لے جائے تو پھر بھی آدمی کو سب برا جاتا ہے یہ اولاد اولاد کا یہ کون لے گے گیا میرے بچے کو آگر کوئی تو اٹھا کے لے گے کیا آپ اندازہ لکھا لے خود کے ساتھ اگر بچہ پانچ منٹ کے لیے آنکھوں سے اجل ہو جائے تو مابام کی کیالت ہو جاتی ہے میں آج تین مائنس ڈیس دین سے یہاں پر تکلیف میں گبتلہ کو عمرہ پاک لو کی طرح خدا رہا یار کوئی تو کونوں نافذ کرنے والا حصہ زارہ ہوگا جو میری مدد کر سکے میری مدد کرو میرے بچے کو ٹوڑنے میں آخر کوئی تو پتا چلے کہ کون ظالم کا بچہ میرے بچے کو لے کے گئے کوئی تو ظالم کا بچہ اٹھا کے کے لے کے گئے ازمیر کا آگیا آسمان نگل گیا اور اس ماسوم بچے کو کون لے کے گئے کوئی تو لے کے گئے ہے نا یار خدا رہا یار میری مدد کریں یار میں وہ تکلیف میں ہو یار مبتلہ تکلیف میں اللہ تعالی جانوار کو بھی نہ ڈالے اولاد کی تکلیف تکلیف میں اللہ تعالی جانوار کو بھی نہ ڈالے